آج اسلام آباد آئی کورٹ میں میں نے اس دن جو اسلام آباد پولیس اور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا جو کوارڈینیٹڈ ریڈ تھا جو میرے گھر پہ کیا تھا اس کو میں نے چیلنج کیا اور اس میں حکام سے عدالت نے رپورٹ بھی طلب کیے عدالت نے میرے گھر میں کسی بھی ایجنسی یا پولیس کی طرف سے گسنے کو روک دیا ہے اور اس کے حوالے سے حکمہ متنائی جاری کیا ہے اس کے علاوہ جو احتجاج کے حوالے سے مقدمہ اسلام آباد پولیس نے درچیا اس میں کل میں نے اپنی قبلت غریفتاری زمانت کرا لی ہے ہم الیکشن کمیشن میں مقدمات میں گل جی ہوئے ہیں بسرہ صاحب کا مقدمہ جو ہیں کھلی ان کی واضح جیت ہے اب چیف جسر صاحب جو ہیں باس دلائل سننے کے بعد چار دنوں سے ان کے فیصلے کوئی ناؤنس نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے عملے کو یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو بھی آرڈر کرنا ہیں لیکن اگر ہو جائے کوئی سوال ہو تو حاضر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاملات تیہ ہوئے ہیں کہ بزریادو شباہ شریف ہوں گے سدر آسل سبناری ہوگے ایک طرف پیڈے بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے حکومت بنائیں گے کیسے ہوگا نون لیگ اور پیپل پارٹی کے معاملات پہلے سے ہمیں علم تھا الیکشن سے بھی پہلے لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی نون لیگ کے سترہ سیٹے اور پیپل پارٹی کی چیئے سیٹے تیہی سیٹوں سے یہ حکومت بنانے چلے ہیں ذرا سوچنا چاہیے ان کو خود بھی اور شباہ شریف صاحب چوری شدہ منڈیٹ کے ساتھ اگر وزیراعظم کے منصب میں بیٹھتے ہیں اور زرداری صاحب اس چوری شدہ منڈیٹ کے ساتھ ستر پاکستان بنتے ہیں تو بین الاقوامی کمیونٹی میں کیا تاثر جائے گا کیا احترام ہوگا ہم روزانہ کہتے ہیں کہ سبس پاسپورٹ کی جو ویلیویں گرتی جا رہی ہیں پاکستانیوں کی جو کرنسییں گرتی جا رہی ہیں ہم اگر یہ ایک عرکتے کریں گے آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ لوگوں کی دیئے گئے منڈیٹ کے ساتھ ہمیں پھر نتائج کیلئے بھی تیار ہونا چاہیے اگر یہ اس قابل ہیں کہ حکومت بنا بھی سکیں اور چلا بھی سکیں تو اس چوری شدہ منڈیٹ کے ساتھ اگر یہ حکومت کرتے بھی ہیں یہ جرم ہیں اور یہ قانون اور بالخصوص جو آئین ہیں اس کی آرٹیکل چھے کے تحت کیونکہ انہوں نے دین دہارے ڈاکہ ڈالائے آرٹیکل دوستوٹائیس کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ فری اور فیر الیکشن ہوں گے اور جو انہوں نے قصدا نہیں کرائے تو لہٰذا ایک بدنیتی پر مبنی انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے جی سر جی بتائیے گا کہ جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی بھی مقدمے میں اٹھا ریا جاتا ہے تو آپ نے کچھ کورٹ میں دفعات دوارہ دیر کروائی ہے کہ آپ کا نام کسی ایف آئیے میں ہو یا کوئی اور مقدمے میں ہو اسی بھی جگہ سے آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں جی آج ہی میں نے ادارش کی ہے کہ آج ہی یہ پیٹیشن سمات کیلئے مقرر تھی اور جسٹس صاحبہ نے سمات کی ہے تمام اداروں سے رپورٹ طلب کی ہیں جس میں میں نے جو ریسپانڈنٹس ہیں اس میں ایف آئیے آئی جی پولیس سیکٹری انٹیریئر نے ان تمام کو میں نے ریسپانڈنٹ بنایا ہے کہ اگر کوئی بھی انکوائری ایف آئی آر ہوتا کہ مجھے علم ہو اور میں اور اس نبیت کا یہ میرے اپنے ذات کیلئے گیاروہ مقدمہ ہے وقتاں فوقتاں ہم کرنے پہ مجبور ہوئے کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب انہوں نے درمیان میں کوئی خفیہ مقدمہ دائر کیا ہو اس کو جواد بنا کے گریفتار کر لیں ہمیں گریفتاری سے ڈر نہیں ہے کہ جب بھی گریفتار کرنا چاہیں لیکن ہمیں اغوا ہونے سے ڈر ہیں اغوا ہو کے یہ انکار کریں گے کہ کبھی ہم نے ان کو اٹھائی نہیں ہے جس طرح یہ رات کو ڈیڑھ بجے میرے گر مٹائی تو نہیں لائے تھے سارا دن ادھر پھرتا ہوں لیکن چونکہ دن میں لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ کیمرے ہیں موبائل ہیں تو اس لیے انہوں نے پھر کل جب آنریبل محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں میں نے یہ کہا تو عدالت نے بھی کہا کہ گھر میں اگر رات کو ڈاٹے بان کے یا نکاب لگا کے آپ گسیں گے تو اس کے بعد اس کا رییکشن ردعمل بھی آ سکتا ہے میں وکیل ہوں مجھے پتا ہے قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میرے گھر میں گسنے والے کسی شخص کو رات اندھیرے میں چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو اس کو رکنے کیلئے میں اس پہ فائر ماروں تو لہٰذا اب میں نے اپنی سیکیورٹی کے خاطر خوابندو بس کی ہیں وارنڈ دے کر کوئی آئے گا تو آئے گا اور اگر بغیر وارنڈ کی کوئی آئے گا تو بیشہ کوئی ہمیں مارے گا لیکن ہم کوئی آرام سے ان کو گرز میں اندر گسنے نہیں دیں گے شیر افضل مروض صاحب یہ بتائیں کہ عمران صاحب نے عام معافی کا اعلان کیا فتاہ مکہ کے درستے تو یہ بتائیں کہ نو مئی ریجیم چینج کے بعد جن افتران نے تحریک انصاف کے اقلاع مقدمات بنائے بے شمار قواتین ابھی بھی جلو میں تو ان کے حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا تحریک انصاف جو ہیں اور بیشیت پاکستانی اور بیشیت ایک مسلمان کے ہم کسی انتقامی سیاست پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں اگر پہلے بھی کوئی انتقامی سیاست ہوئی ہیں تو میں بیشیت وکیل اس کی میں نے ہمیشہ مضمت کی ہے رول افلا یہی ہیں کہ اپنے دورے اقتدار میں اپنے بترین سیاسی عریف کے ساتھ آپ کوئی زیادتی کر ہی نہ سکے خان صاحب بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں حکام نے جن حکام نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کس کے خلاف کیا اصل عمر یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کر کے خود نظام کی کرکرتگی پر سوالی نشان اٹھایا یہ ایک دفعہ